اسلام علیکم اسلام علیکم ویفرز عبد حسین آپ دوستوں کے حدود میں بٹکوائن کے اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں دوستو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے ہمارے ڈسکورڈ سرور جوائن نہیں کیا اور جو کہ فری آف کاسٹ ہے بلکل آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا فری آف کاسٹ آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے وہاں پہ بھوکا ٹریڈ آئیڈیا پوسٹ کیا تھا الحمدللہ کتنا زبردست طریقے سے دس پرسنڈ کا گین اس نے دیا سی ایچ زیڈ کا الحمدللہ ہم نے ٹریڈ آئیڈیا وہاں پہ دیا تھا اس نے بھی دس پرسنڈ سے پلس کا پروفٹ دیا میٹک کا ہم نے ٹریڈ آئیڈیا دیا تھا اس کا الحمدللہ اب تک جو ہے اٹھارہ پرسنڈ کا نون لیوریج گین سپورٹ ریڈ پہ سونگ کا جو ہے سیگنل میں نے دیا تھا اور نون لیوریج اٹھارہ پرسنڈ کا موگ یہ دے چکا ہے اس کے علاوہ ایکس آر پی کا آپ دیکھیں تو ایکس آر پی کی ٹریڈ ابھی ہماری رننگ میں ہے تو ابھی تک اس نے الحمدللہ ساڑھے چار پرسنڈ کا پروفٹ بنا لیا اور سٹل یہ ٹریڈ ابھی ہماری کنٹینیو ہے اس کے علاوہ کیو اینٹی کا آپ دیکھیں کہ اس میں چودہ پرسنڈ کا گین یہاں سے سپورٹ لیول سے میں نے اس کا جو ہے نا سگنل دیا تھا اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ ایگزٹ کر دیا تھا اس کے بعد دوبارہ میں نے اس کا سگنل دیا تھا تو دوبارہ اس نے الحمدللہ دس پرسنڈ کا اگین ہمیں ایک اچھا ہیلڈی پروفٹ بنا کے دے دیا اس کے علاوہ یو ایس آر کا سگنل دیا تھا یہاں سے یہ بھی ہماری ٹریڈ ابھی پروسس میں اس نے تین ٹی پی ہٹ کر لی ہے اور لاس ٹی پی اس کا رہتا ہے اب تک اس نے جو گین دیا ہے ہم کو وہ نان لیوریج کی بات میں کر رہا ہوں سیون پرسنڈ کا موو اس نے دیا اس کے علاوہ یورو یو ایس ڈی کا سگنل بھی دیا تھا اس کے علاوہ گولڈ کا سگنل دیا تھا اس میں بھی ہم نے اچھا خاصا پروفٹ بنایا اوپی کا سگنل تھا لا تعداد سگنل اس نیو ایئر کے سٹارٹ پہ ہم نے دیئے اور جس سے لوگوں نے بربور فائدہ اٹھایا اور بے شمار الحمدللہ پیسے بنائے یہ ریوز ایڈی ریٹرن سیکشن میں آپ آکے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ سکن شارٹس بھیج رہے ہیں پروفٹ کے ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ دیکھے الحمدللہ صرف بارہ دن پہلے ہمارا گروپ جوائن کیا اور بارہ دن میں سو ڈالر کاؤنٹ کا ڈیپوزٹ تھا اور اس پہ ایٹی فور ڈالرز کا انہوں نے پروفٹ بنا لیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک اور میمبر ہیں یہاں پہ انہوں نے بھی ریسیٹلی جوائن کیا ٹھیک ہے اور انہوں نے تو بہت ہی آؤٹ کلاس پروفارمس دے دی اور انہوں نے تو کچھ ایسا کر دی ہایا کہ جس کی امید کسی کو نہیں تھی گروپ میں اور انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے نا وہ پروفٹ بنایا اور یہ اس پروفٹ کا سکرین شارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ دن میں انہوں نے چھ سو دو ڈالر کا پروفٹ بنا لیا ٹھیک ہے چھ سو چار ڈالر کا ٹوٹل پروفٹ بنایا اور اس میں ایک اشاریہ اسی ڈالر کا ان کا لاس وار چھ سو تین ڈالر تقریبا ان کا نیٹ پروفٹ جو ہے نا وہ راج سیمٹی فائب ڈالرز پر ڈے کی ایوریج کے ساتھ انہوں نے یہ پرفارمس دییا ہے اور ان کا پورٹفولیو کوئی بہت بڑا نہیں تھا ٹھیک ہے صرف آٹھ سو ڈالر کا پورٹفولیو تھا اور اس پہ بلکہ آٹھ سو نہیں چار سو ڈالر کا پورٹفولیو تھا جس پہ انہوں نے یہ چھ سو چار ڈالر کا پروفٹ بنا لیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے الحمدللہ میرے سگنل سے لوگ پروفٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ بھی اس ڈسکارڈ سرور کو جوائن کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے آسان ہے آپ کے لیے کہ آپ اس ڈسکارڈ سرور کو جوائن کریں یہ فری ٹریڈ آئیڈیاز میں دیکھیں میں ٹریڈ آئیڈیاز پوسٹ کر رہا ہوتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے ایک سگنل ایک سر پی کا جو میں نے آپ کو دکھایا وہ میں نے یہاں پہ ڈراب کیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی سگنل یہاں پہ دے رکھیں میں ڈراب کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے آپ ان فری سگنل کو اٹھائیں اس سے پیسے بنائیں اور اس کے بعد صرف دس ٹالر بہانہ فی ہے ہمارے وی آئی پی سیکشن میں جس میں میں زیادہ جو ہے نا وہ سگنل دے رہا ہوتا ہے جس طرح وو کا سگنل میں نے وی آئی پی سیکشن میں دیا تھا سی ایچ زیڈ کا سگنل میں نے وی آئی پی سیکشن میں دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سگنل دیکھیں بی ٹی سی کے ایک سیکس وغیرہ کے ای ڈی اے کے اور یہ سارے سگنل جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے آہ الحمدللہ میں آپ لوگوں کو سیٹ اپ بنا کے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈی ایچ کا بھی ہمارا سگنل تھا اس نے بھی الحمدللہ سارے ٹارگٹس ہٹ کر لیے تو یہ نئے سال کا آغاز ہمارا بہت ہی لا جواب بہت ہی شاندار رہا ہے اب تک الحمدللہ بہت سارے میمبرز نے اپنی فی سے دس پندرہ بیس پچاس گناہ زیادہ پیسے بنا لیے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی اس ڈسکارڈ سرور کو جوائن کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ ہے فری ٹریڈ آئیڈیا سے سب سے پہلے جب آپ ڈسکارڈ سرور پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ ویلکم کے نیچے ایک ٹیب ملے گا سکسیس بات کا کائنلی یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس کے بعد آپ نے کسی بھی ٹریڈ آئیڈیا میں ٹریڈ لگانی ہے کیونکہ اس میں میں نے جو اپنا طریقہ کار ہے جو میرا جس طرح سے میں ٹریڈ سگنل دیتا ہوں وہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے سالے رولز ریگولیشنز رسک مینجمنٹ ای ٹو زی ہر چیز جس میں میں نے بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے یہ ویڈیوز دیکھنی ہے رسک مینجمنٹ سیکھنی ہے اس کے بعد کسی بھی ٹریڈ آئیڈیا میں آپ نے ٹریڈ لگانی ہے اس سے پہلے آپ نے ٹریڈ نہیں لگانی ہے اور یاد رکھیں ہم کسی کے فانینچل ایڈوائزر نہیں ہے ہم جس اپنے انیلسیز اپنی تھوٹس شیئر کرتے ہیں اس سے اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو that's good اور اگر کسی کا نقصان فائدہ ہوتا ہے تو ہم اس میں سے اس کا شیئر نہیں لیتے اس سے ٹھیک ہے اور نہ ہی ہم کسی کے نقصان کے ذمہ دار ہیں فانینچل ایڈوائزر بالکل بھی ہم نہیں ہیں ٹھیک ہے اپنے فانینچل ڈیسیجنز خود لینے ہیں ہمارا کام ہے کہ آپ کو اپنے انیلسیز کر کے اپنی تھوٹس بتا دینا اس کے بعد فالو کرنا ہے انویسمنٹ کرنی ہے یہ سارے آپ کے اپنے ڈیسیجنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دہل نہیں ہوتا تو یہ چیز آپ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جناب آپ نے بالکل بھی فانینچل ایڈوائز نہیں ہم کسی کو دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہم کسی کے پروفٹ میں حصے دار ہے اور نہیں ہم کسی کے لاز کے ذمہ دار ہیں اب آتے ہیں بی ٹی سی کے اپ ڈیٹ کی طرف تو ویکلی ٹائم فریم پہ میں آپ لوگوں کو کچھ چیز دکھانا چاہتا ہوں دوستو جو میرے وی اے پی میمبرز ہیں ان کو تو پتا ہے کہ آٹو بلوک کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ فری والا جو کورس ڈسکورڈ سرور پہ سکسیس پاتھ میں دیا گیا ہے اس کو دیکھ لیں آپ کو سمجھ آجے گی یہ آٹو بلوک کیا ہوتے ہیں تو یہ دوستو دیکھیں یہاں پہ پاسٹ میں میں آپ کو تھوڑا سا کچھ اس کی ہسٹری دکھانا چاہتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیں گے اس کے بعد ابھی کرنٹ سینریو میں آپ آئیں گے تو آپ کو کافی اتک سمجھ آجے گی کہ ابھی کیا سینریو چل رہا ہے یہ دوستو دیکھیں یہ پاسٹ میں ہمارے پاس یہ ایک تھا بل ریلی تھی ہمارے پاس ایک بل ریلی تھی یہاں پہ ایک آرڈر بلوک بنا یہ دیکھیں آپ آرڈر بلوک کے بعد کتنا حبصورت مارکیٹ نے اپرڈ موو لیا اس کے بعد اگین آپ دیکھیں یہاں پہ یہ لور ہائی کی ہائر لو کی تیریٹری میں یہاں پہ ایک آرڈر بلوک بنا اس پہ بھی بی ٹی سی نے کتنا زبردست پر فارم کیا اور اپرڈ ریلی لی اس کے بعد یہ دیکھیں ریٹیسمنٹ کے دوران اس نے یہ ایک آرڈر بلوک بنایا اور اس کے بعد پھر اس نے کتنی زبردست اپ سائٹ موو لی اور اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے ہی یہ ہائر لو ٹوٹا نا ٹھیک ہے ہائر لو ٹوٹنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ویکلی کے ٹائم فریم کی بات میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ویکلی کے ٹائم فریم پہ یہ ایک آرڈر بلوک ملا ٹھیک ہے اس کے بعد ریٹیسمنٹ کے بعد اگین مارکیٹ نے اپرڈ ایک موو لیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا شارپ کریش آیا مارکیٹ میں یہ دیکھیں یہ ایک آرڈر بلاک تھا اس کے بعد ایک شار ڈاؤن سائٹ موو آئی اس کے بعد آرڈر بلاک سے اگین مارکٹ کو ریلی ایک ملی اور مارکٹ اس کے بعد اگین دیکھیں ایک اور آرڈر بلاک یہاں پہ فارم کر چکی تھی یہ ایک اور آرڈر بلاک فارم ہو چکا تھا اور یہاں پہ سینٹیمنٹس کافی زیادہ لوگوں کے بولیش تھے کیونکہ یہ ہائی بھی ٹوٹ چکا تھا ویکلی کلوزنگ بھی اوپر ہو چکی تھی تو اس کے بعد اس کا ری ٹیسٹ لوگوں نے دبا کے لانگ کیا اور مارکٹ میکرز نے دیکھے ان کے ساتھ کیا کیا اب یہ ایک بیریش فیس تھا مارکٹ سٹرکچر یہاں پہ بریک ہو چکا تھا آپ دیکھیں بیریش سٹرکچر میں جب بولیش آرڈر بلاکس بنتے ہیں تو وہ اتنے مطلب وہ سٹرانگ نہیں ہوتے آپ دیکھ سکتے ہیں بولی ریلی میں تو الگ میٹر تھا لیکن بیریش مارکٹ جیسے ہی مارکٹ سٹرکچر بریک ہوا اس کے بعد سے جو بھی ویکلی کے ٹائم فریم پہ ہمارے پاس آرڈر بلاکس بن رہے تھے وہ فیلڈ ہو رہے تھے بار بار ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب میں مزید آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے آپ اس کو تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور آرڈر بلاک دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک اور آرڈر بلاک تھا ٹھیک ہے یہ ایک اور آرڈر بلاک بننا اس کے بعد دو تین ویکس مارکٹ تھوڑی سی اپرٹ ریلی میں رہی اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا سٹرانگ کریش آ گیا مارکٹ میں اس کریش کے بعد ایک دم سے مارکٹ یہ دیکھیں پھر سے ایک مارکٹ نے آرڈر بلاک فارم کیا یہاں پہ اور اس آرڈر بلاک کے بعد اگر یہ دیکھیں کتنا سٹرانگ ڈاؤن ورڈ موم آ گیا مارکٹ میں ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ لا تعداد ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں بارہا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک آرڈر بلاک فارم ہوا یہ والا ٹھیک ہے اور اس کے بار پھر سے مارکرٹ میں crash آیا اور ابھی آپ دیکھیں کہ current scenario میں کیا اور ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو ایک order block weekly کے time frame پہ یہاں پہ فارم ہوا یہ والا اس کے بعد مارکٹ اوپر گئی اور اس کا retest کیا اور retest کے بعد again market ایک strong upward move لے ری ہے جس طرح past میں یہ recent past میں ہمارے ساتھ ہوا یہ دیکھیں یہ ایک order block فارم ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ اور اس کے بعد مارکٹ نے ایک سٹرانگ اپورڈ موو لیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا سٹرانگ کریش آیا تھا اس سے پاس میں آپ دیکھیں ٹھیک ہے تھوڑا سا پیچھے یہ دیکھیں یہ مارکٹ نے آرڈر بلوک ٹھیک ہے یہاں پہ آرڈر بلوک سے ایک شارپ اپورڈ مو آیا اس کے بعد اگین مارکٹ نے اس کو توڑ دیا اور نیچے کی طرف چلی آئی اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی جو ہمارے پاس ایک آرڈر بلوک تھا یہ والا یہاں سے بھی مارکٹ نے اپورڈ موو لیا اور اس کے بعد اس کو توڑ دیا تو ابھی دیکھیں بیریش مارکٹ ہے تو بیریش مارکٹ میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے ابھی آرڈر بلوک ضرور ہیں ہمارے پاس ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے یہ دیکھیں یہ ایک آرڈر بلوک تھا مارکٹ اوپر گئی ریٹسٹ کیا اور اگین اس نے پمپ لے لیا تو ابھی کیا ہو سکتا ہے ابھی جا کر دیکھیں تو جو ہمارے پاس ایک سٹرانگ آرڈر بلوک کا ریجن ہے جو فرسٹ آرڈر بلوک ہمارے اس لور لو کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس بنا وہ بنا پندرہ ہزار چار سو اسی اور سولہ ہزار آٹھ سو کی ریجن میں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک پہلا آرڈر بلوک جو ہے نا وہ یہاں پہ فارم ہوا ہے ٹھیک ہے ویکلی کے ٹائم فریم پہ اب دیکھیں کتنا سٹرانگ افرڈ مو آ رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایک اور ہمارے پاس یہاں پہ سترہ ہزار ایک سو سے لے کے سولہ ہزار چار سو کی ٹیریٹری یہ بھی ایک آرڈر بلوک فارم ہو چکا ہے تو یہاں پہ یہ دو آرڈر بلوک سبھی فارم ہو چکے ہیں جیسا کہ پاسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس صرف ایک ہی آرڈر بلوک آتا رہا ہے اور اس کے بعد مارکٹ کریش کرتی رہا ہے لیکن یہاں پہ اس بار دوستو ہمارے پاس دو آرٹر بلوکس آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو آہ او بیسلی یہ ویکلی کے تائم فریم پر اگر ہم اس کو دیکھیں آہ تو ہمارے پاس یہ لور ہائے کی ٹیریٹوی ہے اکیس ہدار چار سو کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا مطلب کہ جس طرح لور لو 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 کے بعد ایک لور ہائے آیا ہے ٹھیک ہے اب ابھی کیرنٹلی لو لو ہمارے پاس کیا ہے کہ جی پندرہ ہزار چار سو تیہتر کی ریجن تو اگر ہم اس پوائنٹ آف یو سے دیکھیں مارکیٹ structure کو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو دوستو یہاں سے یہ ہمارے پاس اس کا جو mid range بنتا ہے وہ بنتا تھا ہمارے پاس اٹھارہ ہزار چھے سو کی territory جس کو market flip کر چکی ہے ڈیلی کے time frame پہ اس کے علاوہ جو pass کی ہماری range low تھی سولہ اٹھارہ ہزار دوستو کی اس کو بھی market flip کر چکی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس سولہ ہزار چھے سو پچاس کا ایک level تھا سترہ ہزار چھے سو سترہ ہزار چھے سو پچاس کا ایک level تھا وہ جو پرانی range تھی ہماری range low وہ بھی market reclaim کر چکی ہے اب اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ کتنے ہم لوگ جانا وہ لوگوں کے sentiment بولیش ہو چکی ہیں سوپر بولیش مطلب دیکھیں کہ mid range کو بھی flip کر چکی ہے market اس کے علاوہ جو previous اس کی range low تھی اس کو بھی reclaim کر لیا ہوا ہے ڈیلی کے time frame پہ میں آپ کو ڈیلی کے time frame دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں نا کہ اس نے جو سترہ ہزار چھے سو کی جو پاسٹ کا ہمارا low low تھا وہ range جو market نے توڑی تھی اس کے بعد بھاپیس اس کو reclaim کر لیا سترہ ہزار چھے سو کو reclaim کرنے کے ساتھ ساتھ اٹھارہ ہزار دو سو کو بھی reclaim کر لیا اور دیکھیں کتنا comprehensively کر لیا اب دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ sentiments بہت زیادہ بولیش ہیں میں آپ کو fear and greed index دکھاتا ہوں یہاں پہ fear and greed index آپ دیکھیں گے تو وہ بھی almost I think 35 30 کے قریب ہونا چاہیے ٹھیک ہے let's see 31 ہو چکا ہے fear and greed index تو یہ it's not too much زیادہ نہیں ہوا ابھی لیکن پہلے سے تو بہت بہتر ہے پیچھے آپ آس میں دیکھیں تو 20, 25, 18, 15 پہ یہ گوم رہا ابھی لوگوں کے sentiments کافی زیادہ بولیش ہو چکی ہے یہاں سے market structure تو ضرور اس کا بیریش ہے ابھی بھی weekly کے time frame پہ کر دیکھیں لیکن دوستو یہ جو order block کی region ہے یہ والی weekly کے time frame پہ یہ دو order blocks ہیں میں نے جو آپ کو نکال کے دکھائے ہیں in case اگر first fail بھی ہوتا ہے تو second order block ہمارے پاس ضرور support کا کام کرے گا ٹھیک ہے اگر first order block یہاں پہ fail بھی ہوتا ہے تو according to my experience یہ second جو order block ہے نا یہ ضرور work out کرے گا یہاں پہ اور یہاں سے ایک sharp effort rally آئے گی market میں ٹھیک ہے daily کے time frame پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو structure اس نے daily کے time frame پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ یہاں پہ یہ slip ضرور ہوا تھا ٹھیک ہے past videos میں 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 نے آپ لوگوں کو break up structure دیا نا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ یہ دیکھیں just a minute میں آپ لوگوں کو یہ چیز clear کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک range تھی ٹھیک ہے range ایک high تھی اس کے بعد یہ آیا ہمارے پاس lower low ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک lower high آیا ہمارے پاس ٹھیک ہے strong یہ strong low ہے ہمارے پاس جس نے اس high کو eliminate کی ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد ایک higher low آیا یہ higher high ہمارا higher low آیا higher low کے بعد ایک new higher high اور اس کے بعد higher low آ سکتا تھا اس region کو market نے defend کرنا تھا لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ یہ market اس کے نیچے چلی جائی slip ہو گئی ٹھیک ہے تو جیسے ہی market یہاں سے slip ہوئی اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا pull back آیا یہاں پہ ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا pull back اور اس کے بعد ایک new low low آ گیا اب یہاں پہ کافی زیادہ confusion create ہو چکی ہے ٹھیک ہے وہ confusion اس لیے create ہوئی ہے کہ اگر یہ break up structure ہوتا جس کو ہم نے break up structure بنایا ہوا تھا یہ اگر real میں break up structure ہوتا تو market is higher low کو کبھی نہ توڑتی تو یہ ایک confusion یہاں پہ create ہو چکی ہے ہم نے اس کو break up structure لیا تھا اس time پہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھیں higher low کی ریجن ٹوٹ چکی تھی لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں پہ market نے دیا ہم کو دو کا ٹھیک ہے market نے ہم کو دے دیا دو کا ہم دیکھیں انسان ہیں انسان سے ہی گلتی ہوتی اور market maker نے دیکھیں نا clear cut یہاں پہ market structure break ہویا یہ سارا fake out consider کر رہا ہوں میں کیوں fake out consider کر رہا ہوں کیونکہ یہ اگر fake out نہ ہوتا real میں break up structure ہوتا تو market جب واپس گئی تھی تو یہ ہمارے پاس strong high تھا جس نے higher low کو توڑا ہوا تھا تو market نے اس کی respect must کرنی تھی اب market نے اس کی respect نہیں کی اوپر چلی گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا fake out تھا structure is still bullish اور یہ ہمارے سمجھنے کے higher low تھا اور یہ آ گیا new higher high اب new higher high کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس weekly کے time frame پہ ایک order block بھی پڑھا ہو گیا میں آپ کو یہ بھی مار کر کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ساری چیزیں clear ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس weekly کے time frame پہ ایک order block ہے یہاں پہ order block number one order block number two same اس کے نیچے سے یہاں تک یہ آ رہا ہے order block one کی بات کرتے پہلے یہ اگر ہمارا دیکھیں اس کو یہ higher high higher low یہ fake deviation تھا اس کے بعد یہ ایک new higher high آ گیا یہ market makers نے سمجھ لئے trap کیا لوگوں کو کہ market structure break ہو چکا ہے اب short sell کرو short sell کرو new higher high لگا دی ہے اب higher high کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اگر retesment اس میں آتی بھی ہے اس کو میں fake deviation consider کر رہا ہوں structure still bullish ھیک ہے daily کے time frame پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں daily کے time frame پہ جو structure یہاں پہ ہمارا break ہوا اس کے بعد higher higher low یہ جہاں پہ pass videos میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہ cancel کیوں کیوں market نے اس higher کی respect کرنا تھی on any cost لیکن یہ higher بھی eliminate کر دیا market نے یہ clearly indication ہے ہمیں یہ fake deviation تھا market makers نے یہاں پہ چکر چلا دیا تو اس کے بعد دیکھیں دوستو یہاں پہ اگر ہم اس کی mid range کو نکالتے ہے تو mid range ہمارے پاس بہت زبردست level نکلتا ہے پاس کا جو ہمارا یہاں پہ بریکر تھا جو بری شورٹ بلوک تھا جو بریکر بن چکا ہے پہلے پاس میں بری شورٹ بلوک تھا اب یہ بریکر بن چکا ہے یہ ہمارے پاس فب ریٹیسمنٹ level بھی بنتے ہیں اس کے ساتھ دیکھ اٹھارہ زار دو ہمارے پاس پاس کی رینج لو تھی جو ریکلیم ہو چکی ہے بھئی ٹھیک ہے تو یہ ایک ایریا اف انٹرسٹ ابھی کے لیے جو ہمارے پاس ہو سکتا ہے بیٹیسی کا ان کیس بیٹیسی سی ریجن کو توڑتا بھی بھی ہوتا ہے تو دن ویکلی کے ٹائم فریم پہ تو یہ فیک نہیں تھا یہ ریل تھا ٹھیک ہے تو ہر بندہ ہو سکتا ہے مارکٹ میکر سمارٹ پیپل بھی دیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم نے ہی ہنڈر پرسنٹ رائٹ ہونا ہے اگر پچاس میں سے ایک بار ہم رانگ ہو جائیں گے تو پار آف گیم آپ دیکھ سیمیٹی ایٹ سیمیٹی نائن ویڈیو ہیں میری بیٹی سی اپ ڈیٹ کی ان میں سے اگر ایک دو چار ویڈیو میں میرا آئیڈیا غلط ہوئی ہے مطلب مجھ سے غلطی ہوئی مارکٹ کو جیج کرنے میں اگر اپنی طرف سے جو میرے پاس نالیش ہے جو میرے پاس ایکسپریئنس ہے اس کے اکارڈنگ تو میں صحیح کرتا ہوں لیکن مارکٹ میکر وہ مینیپلیشن کر کے ہمارے انیلسیز کو خراب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں غلطی تو نہیں ہے میری لیکن پھر بھی ایک ایکسپٹ کہ ایکسپٹ کرتا ہوں یہ چیز ماننی چاہیے جب غلطی بریک ہو چکا ہوتا تو سٹرکچر سٹل بولش ویکلی پہ سٹرکچر بیریش ہے یاد رکھیں ویکلی پہ سٹرکچر سٹل بیریش ہے ڈیلی کے ٹائم فریم پہ یہ ایک سٹرانگ پول بیک آ رہا ہے جو کہ اکیس ہزار چار سو کی ریجن تک بھی پوسیبل ہے جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر یہ اکیس ہزار چار سو جار ہے تو ہم ٹریڈ کیسے کریں گے ہم کہاں پہ انٹری لیں ٹھیک ہے اب اتنا سٹرانگ اپ ٹرینڈ ہے اس میں یہاں پہ گسیں گے نہیں ہم یہاں پہ گسیں گے تو مارکیٹ اگر ریٹیسمنٹ لیتی ہے تو ہمارا سارا سیٹ اپ خراب ہو جائے گا اس کے لئے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے انتظار کرنا ہے تھوڑا سا سبر دکھانا ہے میں آپ کو یہاں پہ اور چیز بھی دکھا دیتا ہوں پاس میں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ ایک بری شارٹ بلوگ تھا یہ دیکھیں میں اس کو مار کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے اور یہ چارٹ انشاءاللہ میں پوسٹ کر چکا ہوں ٹھیک ہے سوری تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک پاس کا ہمارے پاس ایک بریکر سوری بریکر ہے ٹھیک ہے یہ پاس ہزار ایک سو ستاہون سے لے انیس ہزار چھے سو یہ ہمارے پاس ایک سٹرانگ ریزسٹنس ثابت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر مارکٹ میں ریٹیسمنٹ آتا ہے پاسٹ میں دیکھیں تو یہ اٹھارہ ہزار دو سو ہمارے پاس ایک رینج لو تھی جو ریکلیم ہو چکی ہے تو اگر مارکٹ یہاں سے ہمیں ایک موڈ دیتی ہے اپورڈ اور یہاں سے دیکھیں اس ریجن کا ٹیسٹ کرتی اور اس کے پاس ریجن کا ری ٹیسٹ ایک آتا ہے تو ہم لانگ کی انٹری ون اس ریجن میں کریں گے اور اگر مارکٹ اس ریجن کو آتی ہے ویکلی کی ٹائم فریم پہ اس کو ری ٹیسٹ کرتی ہے تو ہماری ڈالر کس اس ریجن میں ہوگا ٹھیک ہے اور سٹاپ ہمارا ہوگا اس لوگ کے نیچے سولہ ہزار کے نیچے ہمارا سٹاپ لوس ہوگا سولہ ہزار ایک سو سے نیچے ہمارا سٹاپ لوس ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آرٹر بات تھا جو ٹوٹ چکا جو بریکر بان چکا ہے یہ صحیح ہو گیا تو اب یہ سین ہمارا مارکیٹ کا اس طرح سے مجھے دکھائی دے رہے سمجھ گئے آپ لوگ بات کہ ہم ایک ساتھ ایک اور کون فیلنس بھی میں آپ لوگوں کو وہاں پہ بیس ہزار کی ٹیرٹری میں یہ دیکھیں دوستو یہ یہ دیکھیں آپ بیس ہزار آٹھ سو اور بیس ہزار پانچ سو یہ ایک پھر یہاں پہ ایک سی ایمی گیپ بھی پڑا ہو ہے چھوٹا سا اگر مارکیٹ یہاں سے اس کو فیل کرنے چلی بھی جاتی ہے مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے بیچ میں ہم نے ایک ضرور کھایا جو میں نے آپ کو کلیر کر دیا پہلے کہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا مائنڈ میں داؤ کریٹ ہوا تھا یہ جو فیک دیوییشن دیا مارکیٹ میکر اس نے سارا پلان خراب کیا ادر میرا مائنڈ سیٹ کیا ہم نے یہاں سے لانگ ضرور کیا اٹھارہ آزار دو سو تک ہم اس پہ لانگ تھے اس کے بعد ہم نے یہاں سے لانگ ایگزٹ کیا اور یہ جو لگوں کی ساری دور ہو جائے یہاں پہ میں آپ لوگوں کے لیے یہ بھی ایک ریج مارک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹاپ پہ ہمارے پاس 2400 کیا ہے ہمارے پاس lower high territory ہے یہ strong resistance ہے یہ ہمارے پاس strong resistance ہے ساری یہ دیکھیں یہ بھی میں ریڈ مارک کر دیتا ہوں اب ہمیں مارک میکر نے تھوڑا سا دھوکہ دے دیا تو ہم تھوڑا سا بریش ہو گئے تھے لیکن ہم نے پھر بھی لانگ ضرور کیا یہاں پل بیک ضرور کیا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس lower low lower high strong high market structure break یہ یہ lower low higher low market structure break اس کے بعد یہ دیکھیں ایک ننہ منہ سا high higher low higher high higher low higher high higher high high higher low higher 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 market rate سے بھی آسکتا ہے یہاں چلی جاتی ہے انیس پانچ سو تک ریجن وہاں سے بھی ایک آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس higher low پہ ہم long کی opportunities ڈون ڈھیں گے اب وہ ہم نے کیسے ڈون نہیں ہے اس کے لیے ہم سیمپل یہ جہاں تک بھی ریلی آئے گی یہ 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 سے لے اگر آتی ہے تو سترہ ہزار چھے سو سے لے اٹھار ہزار دو سو ہماری فرسٹ ایٹری ہوگی سترہ ہزار چھے سو پہ ہم ڈالر کاسٹ ایوریج کریں گے اور پھر اس ٹرڈ کو کنٹینیو رکھیں گے اور اگر سینریو میں ایسا ہوتا ہے کہ مارکٹ اس کو توڑ کے نیچے آ جاتی ہے تو دین ہمارا فائنل ڈی سی ہوگا سولہ ہزار آٹھ سو کی ٹی ٹی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا سٹوپ ہوگا سولہ ہزار ایک ٹھیک ہوگیا یہاں پہ اگر یہ اوپر چلا آتا ہے تو ہمارے لئے کریسٹل کریر ہو جاتی یہ چیز ہے کہ اٹھارہ ہزار دو سو تو ہم سکس وان ایٹ کی ریجن میں کر سکتے ہیں یا پھر اس ریجن میں بھی اگر آتا ہے تو سٹل بوی ریمین بولیش ٹھیک ہے ڈیلی کے ٹائم فریم پہ سٹکچر اوکی یہ غلطی تھی ہماری غلطی ہماری نہیں ہمیں کنفرم ہو چکا ہے یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا یہ ٹوٹ چکا یہ دوستو اپ ڈیٹ تھا دوسری چیز یہ ہے کہ ویکلی کے ٹائم فریم پہ پاس میں ہمارے پاس ایک بلیش آٹر بلوک آتا رہا ہے مارکٹ اس کو توڑ لگ 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 لیکن اس بار دیکھیں ایک ٹوٹتا ہے تو دوسرا یہ پہ تیار ہوگا تو دو بلیش آٹر بلوک ہیں ہمارے پاس یہ پہلی دفعہ بیریش مارکٹ میں میں اس طرح سے جب سے یہ شروع ہے تو دو بلیش آٹر بلوک مطلب ریئر کیس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دو آئے تھے یہ ایک آیا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں مارکٹ ڈاؤن ضرور آئی لیکن اس پہ کیا ہوا اس پہ ایک بنا تھوڑی سی ڈاؤن ضرور آئی ٹیسٹ کیا اوپر چلی گئی اب اس کے بعد دوبارہ آتی ہے تو یہ دو بلیش آٹر بلوک سے تو پوسیبلی ایکسپیکٹ ایک شارپ دوبارہ سے موگ یہاں پہ دیکھیں لگوں کو سمجھ آئی ہوگی اس چیز کی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھا آجائے پھر بھی اگر کسی کوئی 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 confusion ہے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں انشاءاللہ امید ہے دور ہو جے گی confusion لیکن پھر بھی نہیں سمجھ جاتی تو آپ ڈسکور سرور پہ ڈسکشن سیکشن میں آپ اپنی کیوری بیش سکتی انشاءاللہ reply next ویڈیو تک اجازت دیں till then take اللہ حافظ